سلام علیکم دوستو میں ہوں فہد امید اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چیئرہ دوستو ہم بات کریں گے ایک ایسے پرندے کے بارے میں کہ جو مگر مچ کی موں سے اتنا رسک نکال کر کھاتا ہے مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور شیئر کرنہ نہ بھولیے گا لپاک نے اپنی تمام مخلوقات کے رسک کا ذمہ خود لیا ہے اور وہ باریک سے باریک کیڑے مکوڑوں سے لے کر دنیا کے بڑے سے بڑے چانور کو اس کا رسک عطا فرماتا ہے بے شک وہ تمام جہاں کو پالنے والا ہے تاقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ جہاں ایمازون کے جنگل میں موجود دٹلیا اپنے خوراک میں سوڈیم لینے کے لیے کچھوے کے آنسو پی کر غزہ مکمل کرتی ہیں وہیں پتھر کے اندر موجود چھوٹے کیڑے تک اپنا رسک بہ آسانی حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح مگرمچ کے دانتوں سے گوش نکال کر اپنا رسک حاصل کرنے والی چڑیا بھی اس دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہے جو اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ مگرمچ کے دانت صاف کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ مگرمچ اس چڑیا کو نگلتا بھی نہیں بلکہ اسے سکون ملتا ہے امام عبداللہ بن زکریہ بن محمد القزونی جنہوں نے اپنی کتاب اجائب المخلوقات میں آٹھ سو سال قبل شائع کی تھی جس میں انہوں نے آٹھ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کائنات میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جو مگرمچ کے دانتوں سے اپنا رسک نکال کر کھاتا ہے اور مگرمچ کو بھی اس سے سکون ملتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مذہب اور سائنس دانوں کا نور عطا کرتا ہے اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ دین ہے جو نہ صرف قدم بقدم سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے بلکہ تحقیق میں بھی رہنمائی کرتب ہے جیسا کہ موجودہ دور میں بھی کر رہا ہے اور اس کی ایک مثال مگرمچ ہے کہا جاتا ہے کہ مگرمچ کا جبڑا دیگر جانوروں کے جبڑوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے لیکن ایک طرح سے مگرمچ کا جبڑا بہت حساس بھی ہوتا ہے تحقیق میں مشہور سائنس دان کا کہنا ہے کہ مگرمچ کے جبڑے میں موجود تمام احسابی ریشے کھوپڑی میں موجود ایک سراخ سے نکلتے ہیں جو جبڑے کو اس قدر حساس بنا دیتے ہیں کہ سائنس دان آلات کے ذریعے بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس طرح مگرمچ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے موں میں خوراک ہے یا پھر کوئی گندگی چپکی ہوئی ہے لہٰذا مگرمچ کے جبڑوں کی اس حساسیت کے باعث ان کے جبڑوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے لیکن قدرت نے اس چیز کا انتظام بھی کر رکھا ہے سردیوں کے موسم میں مگرمچ خوشکی پر نکل کر اپنا موں کھول کر دھوپ سکتا ہے اس کے جسم کے اوپری خال تو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس پر آبی کیڑے اثر نہیں کر سکتے لیکن اگر پانی کے اندر اس کا موں کھلا رہ جائے تو چونک چپک جاتی ہے اور خون چوستی رہتی ہے اسی طرح مگرمچ کے بڑے داتوں میں کبھی کبھی گوشت کے چکڑے بھی پھس جاتے ہیں چونکہ مگرمچ کی زبان نہیں ہوتی جس کے باعث وہ اپنے داتوں میں فسے گوشت کے ٹکڑے نہیں نکال پاتا جب وہ خوشکی پر آ کر موں کھولتا ہے تو تھوڑی دھیر میں کوئی نہ کوئی پرندہ کھلے ہوئے موں میں داخل ہو جاتا ہے اور اس میں گوشت کے ٹکڑے اور چونک چنچن کر کھاتا ہے مگرمچ بھی آرام سے موں کھولے لیٹا رہتا ہے نظام قدرت تو دیکھئے کہ طاقتور ہونے کے باوجود مگرمچ ان پرندوں کو نہیں نگلتا بلکہ صفائی کرنے کے بعد بغیر کسی مضامت کے اس کو واپس جانے کا موقع بھی فرام کرتا ہے تو یہ تھا وہ پرندہ جو مگرمچ کے موں سے اپنا رزق نکال کر کھاتا ہے دوستو اسی طرح کی انفومیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ